بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ملک میں انصاف نلام ہوتا ہو جس ملک میں قاضی چور اور چوکی دار کٹھے ہو جائیں جس ملک میں دستانے پہنے ہوئے ہاتھ آل شریف کو چوری ڈاکی ڈکیٹی بدماشی کرپشن ڈس آنسٹی منی لانڈرنگ میں وزیر آزم کے جہازوں میں باہر جانے اور باہر سے آنے کی اجازت دیتے ہو اس ملک میں ایک ہی حل ہے ایک ہی حل ہے کہ نکلو بہار اور لڑو اسلام اور پاکستان کے لئے میں آج کل لمبی تقریریں نہیں کر رہا میری اب اتنی عمر نہیں رہ گئی ہے میں خان صاحب کے انتظار میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان قریب وہ پہنچنے والے ہیں ہم نے اتنی معاشی میں سولہ دفعہ وزیر رہا ہوں میرے بچوں کی جگہ ہے آپ ہم نے اس شہر میں سات یونیورسٹیاں بنائی ہے میڈیکل کالج میں دو جانے دے کر یونیورسٹی بنائی ہے انجینرنگ یونیورسٹی بنائی ہے فاطمہ جناہ یونیورسٹی بنائی ہے سکس روڈ یونیورسٹی بنائی ہے وکار نسا یونیورسٹی بنائی ہے راول پنڈی کو دنیا کی کوئی طاقت شخص نہیں دے سکتی کہ ہماری بیٹی بڑی لکھی ہے ہمارے رکشہ ڈریور کی بیٹی نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہے اور کل میں کیونکہ یہاں اصد صاحب کیسز ہی اتنے ہو گئے ہوئے ہیں مزاق بنا دی ہے روز اس عدالت میں جاؤ روز اس عدالت میں جاؤ پہلے اچھا تھا ایک کلاشن کوف نکلی سات سال قید ہوگی قید کاٹ کے آگئے یا ایک تماشا لگا ہوا ہے اگر آ جائے خان صاحب تو پھر میں ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں اگر آ رہے ہیں نہیں یار میں نے ایک بات کہنی ہے میں لمبی بار صرف آنے دو خان کو میں آج خان کو کہتا ہوں اب نہیں ہو تو کبھی نہیں ہے آر پار کرو لوگ تنگ آگئے ہیں میں تنگ آگئے ہوں انتظار کر کر کے تو یہ بات میں تاریخ میں کہنا چاہتا ہوں میں بزدلوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نے زندگی بھر کے دوستوں کو سلام علیکم کہہ دی ہے اور اس دور میں جو اصلی اور نسلی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس دور میں جو حلالی ہے غدار نہیں ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا سن لیا یار ایک مند بس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب آپ کا انتظار کر رہا تھا یہ میرا حلقہ ہے اور یہ پڑے لکھے لوگوں کا حلقہ ہے جو بیٹھ جائے ایک مند کے لیے ایک لائن بول کر میں نے خان صاحب کو موقع دینا ہے خان صاحب صرف ایک لائن کی تقریر کرنا چاہتا ہوں شبلی میری سیٹ پہ پہلی بیٹھ گیا ہے جس ملک میں انصاف بکتا ہو جس ملک میں انصاف کی نیلامی لگتی ہو جس ملک میں قاضی چور اور چوکیدار کٹھے ہو جائیں جس ملک میں آلہ شریف کو ڈکیتی چوری بدماشی کی اجازت ہو عمران خان اس ملک میں اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے پنڈی تیار ہے پنڈی تیار ہے پنڈی تیار ہے عمران خان آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں اس اتوار کو الیکشن ہے اس کے بعد کال دو کام کال کا انتظار کر رہی ہے میں خود عمران خان تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے کال کا ملک نہیں کہتا ملک میں میری پانڈی تیار ہے سایات کال سر رہی ہے رہی ہے